ڈر ہے کچھ ہو جانے کا ڈر ہے زرہ زرہ بات پہ ڈر ہے اہمی ڈر ہے بلا وجہ کا ڈر ہے ہر وقت کا ڈر ہے بس ڈر ہے یہ ڈر ہے کہ ہمارے ہر طرف ڈر ہے کسی کی موت کا سن لیں تو اپنی موت کا ڈر ہے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو اپنے ہارٹ اٹیک کا آنے کا ڈر ہے ہر طرف ڈر ہے یہ ڈر ہماری زندگی کو ڈراتا جا رہا ہے ہمارے رشتوں کو کھاتا جا رہا ہے یہ ڈر ہر طرف ڈر ہے کوئی دوست ہے ہمارا تو ہمیں ڈر ہے کوئی دوست نہیں تو ڈر ہے لوگوں میں جانے کا ڈر ہے اکیلے رہنے سے ڈر ہے دل کی دڑکن کا تیز ہو جانے کا ڈر ہے دل کی دڑکن تیز نہیں تو ڈر ہے صبح ڈر ہے رات ہوگی تو ڈر ہے نیند نہیں آئے گی تو ڈر ہے نیند آئے گی تو ڈر ہے محبت نہ ملے تو ڈر ہے محبت مل جائے تو ڈر ہے ماں کو ڈر ہے ماں کو ڈر ہے بلا وجہ کا ڈر ہے بچے کے باہر جانے پہ ڈر ہے بچے کے نہ کھانے پہ ڈر ہے باپ کو روٹی کمانے کا ڈر ہے روٹی نہ ملنے کا ڈر ہے پیٹ کھالی ہے تو ڈر ہے پیٹ برا ہوا ہے تو ڈر ہے یہ ڈر ہر طرف ڈر ہے سٹوڈنٹس کو فیل ہونے کا ڈر ہے ٹیچر کو اپنی کارکردگی بچانے کا ڈر ہے یہ ڈر ہے کہ ہر طرف ڈر ہے اور یہ ڈر بلا وجہ کا ڈر ہے یہ ڈر نہ جانے کب سے ڈر ہے اور اس ڈر سے ہم ڈرتے جا رہے ہیں باگتے جا رہے ہیں اس ڈر سے بلا وجہ کے ڈر سے ہم ڈرتے جا رہے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے حقیقی ڈر اور ایک ڈر ہوتا ہے بلا وجہ کا ڈر یہ وہ ڈر ہے جو ہمیں بلا وجہ بغاتا جا رہا ہے یہ وہ ڈر ہے جو ہمیں بلا وجہ ڈراتا جا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو موٹیویٹ کر رہی ہے تو اشمین کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا Thank you so much کہ یہ ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے اب اگر آپ مجھے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے تمام دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ سب کو اسی طرح کی موٹیویشن ملتی رہے ایک ہوتا ہے حقیقی ڈر اور ایک ہوتا ہے بلا وجہ کا ڈر حقیقی ڈر وہ ڈر ہے جو ہمیں قدرت نے دیا ہے جیسے انچائی کا ڈر جیسے اونچی آواز کا ڈر جیسے پانی کا ڈر پانی میں ڈوب جانے کا ڈر کوئی مسئبت کوئی آفت کوئی خونخار جانور سامنے آ جائے اس سے ڈر موت کا ڈر اور سب سے بڑا اللہ کا ڈر اس کے علاوہ جتنے بھی ڈر ہیں وہ ڈر نہیں وہ ہماری عادت ہے وہ بلا وجہ کے ڈر ہماری عادت بن چکے ہیں جب انسان ایک ڈر سے نہیں ڈرتا جب انسان کسی ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے جب انسان ایک اللہ کے ڈر سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی ڈر سے نہیں ڈرتا ذرا اپنے ڈر کو غور سے دیکھیں یہ ڈر نہ جانے کب سے تھا یہ ڈر نہ جانے کب تک رہے اور یہ ڈر تب تک رہے گا جب تک آپ اس سے ڈرتے رہیں گے آپ کا کوئی بھی ڈر آپ کے لیے برا نہیں ہے جس دن آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے جس دن آپ اس بات کو مان گئے کہ آپ کے سارے ڈر آپ کے لیے اچھے ہیں آپ کے سارے ڈر آپ کے لیے بہترین ہیں یہ ڈر آپ کے دوست ہیں یہ ڈر آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے بہترین ہے اس دن آپ اپنے ڈروں سے ڈر نہ چھوڑ دیں گے اور جس دن آپ نے اپنے ڈروں سے ڈر نہ چھوڑ دیا اس دن یہ ڈر آپ کے دشمن نہیں دوست ہوں گے کیونکہ جب ہم کسی ڈر سے ڈرتے ہیں تو ہم اس ڈر کے ایمیج کو اپنے اندر بہت بڑا کر لیتے ہیں ہم اس سے باگتے رہتے ہیں وہ ہمیں بگاتا رہتا ہے یہ ڈر ہمیں بگاتا جا رہا ہے موت کا ڈر سوچو کب سے ہے کیا آپ مرے ہارٹ اٹیک کا ڈر نہ جانے کب سے ہے کیا آپ کو ہارٹ اٹیک آیا بلڈ پریشر کا ڈر نہ جانے کب سے ہے کیا آپ کو بلڈ پریشر ہوا کوئی بھی ڈر ہوگا نہ جانے کب سے ہوگا پر آپ کو کچھ نہیں ہوا ہوگا وہ ڈر آپ کو ڈراتا رہے گا آپ ڈرتے رہیں گے ڈر آپ کا دوست ہے آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے موت کا ڈر آپ کے لیے کتنا اچھا ہے کبھی سوچا اس بات کو موت کا ڈر انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ موت زندگی کی حقیقت ہے حقیقی ڈر ہے یہ ایک نہ ایک دن موت نے آ کر رہنا ہے اور آج میں جو یہاں ہوں میں نے اس پار جانا ہے مجھے اس وقت کی تیاری کرنی ہے مجھے اس لمحے کے لیے خود کو پریپیر کرنا ہے میں موت کے ڈر سے ڈرتا رہوں گا تو میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہوں گا آپ ایک گلتی کر رہے ہو کہ آپ اس ڈر کو بہت زیادہ ڈر آتے جا رہے ہو خود کو اس کو بہت بڑے ایک ایمج کے ساتھ جوڑتے جا رہے ہو اپنے ڈر کے ایمج کو موت کے ایمج کے ساتھ جوڑتے جا رہے ہو موت زندگی کی حقیقت ہے موت آ کر رہنی ہے ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے ہم نے وہاں جانے کے لیے کیا تیاری کرنی ہے ہم اس ڈر کو اس چیز سے جھوڑنا چاہیے اس چیز کے فائدے سمجھے آپ جن لوگوں کے دل میں موت کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے وہ کبھی گناہ نہیں کرتے وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے وہ کبھی دنیا کو پرمنٹ سٹیٹ نہیں سمجھتے وہ کبھی دنیا کو پرمنٹ جگہ نہیں سمجھتے تو جب ایک انسان اس دنیا میں تیمپریری ہے اس کو پتا ہے وہ ریالیٹی کو جانتا ہے تو وہ ڈر اس کے لیے برا کیسے ہو گیا اگر آپ کے دل میں ہارٹ اٹیک کا ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو اگر آپ کے اندر بلیڈ پریشر کا ڈر ہے تو یہ ڈر آپ کے لیے اچھا ہے یہ ڈر آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول ہو اگر آپ کے دل دائیویٹیز کا ڈر ہے تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کی ڈائیویٹیز کنٹرول ہو مطلب کہ ہر ڈر آپ کے لیے اچھا ہے اس کو جس دن آپ اپنا دوست بنا لیا آپ نے اس کو دوست سمجھ لیا اس دن آپ کی سب سے بڑی پرابلم حل ہو جائے گی در سے باگتے رہیں گے یہ نہیں تھکے گا آپ تھک جائیں گے آپ اپنی زندگی کے کتنے سال نہ جانے ضائع کر دیں گے اس سے در در کے زندگی کتنی خوبصورت ہے اور کتنی شوٹ ہے کہ انسان اس کو اچھے کاموں کے لیے سپینڈ کرے اور ایک بات میری یاد رکھیے گا اللہ کا در اپنے دل میں ڈال لے جو مسلمان ہیں ان کے دل میں اللہ کا در ہونا چاہیے جو بھی عقیدہ ہے آپ کے اس عقیدے کے مطابق آپ اپنا ایک بلیف سسٹم ڈیویلپ کر لیں آپ اپنے بڑے در کے ساتھ دوستی کر لیں بڑا در چھوٹے دروں کو کھا جاتا ہے اللہ کا در انسان کو مضبوط بناتا ہے دنیا کی محبت انسان کو کمزور کرتی ہے یہ کائنات جو ہے اللہ کے حکم سے چاہ رہی ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا یہ کائنات اسے مضبوط کرتے گی جو اس کائنات سے اس دنیا سے محبت کرے گا یہ کائنات اسے گمراہ کرتے گی اسے بٹکا دے گی آپ ذرا سوچیں آپ اور میں ہیں ہم کتنے بٹکے ہوئے لوگ ہیں ہم کتنے ان دروں سے درے ہوئے لوگ ہیں یہ در در نہیں ہے یہ در فقط ہماری عادت ہے اور یہ عادت ہی ہے جو ہمیں یہ سب کر رہی ہے آپ نے کبھی سوچا کہ یہ چیزیں نہ جانے کب سے ہیں اور مجھ پہ کوئی اثر انداز نہیں کر رہی اور یہ چیزیں نہ جانے کب تک رہیں گی اور مجھ پہ اثر انداز نہیں کریں گی اگر یہ در کسی کو مار سکتے اگر یہ بلا وجہ کہ خوف کسی کو مار سکتے تو میں آپ سے پہلے مرا ہوا تھا میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتا مجھے کتنا لگتا تھا میں مر جاؤں گا مجھے لگتا تھا مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا آیا نہیں آیا کچھ نہیں ہوا میں اپنے دروں کو زندگی میں حقیقت سمجھ کے باگتا رہا باگتا رہا بگاتے رہے تھک گیا ایک وقت آیا تھک گیا پیچھے مڑ کے دیکھا یہ در میرے لیے برا نہیں تھا یہ در تو میرے لیے اچھا تھا در آپ کے لیے اچھا ہے جس دن آپ نے اس بات کو سمجھ لیا جس دن آپ نے اس بات کو مان لیا اُس دن آپ بھی اپنے در سے ڈر نہ چھوڑ دیں گے در سے ڈر نہ نہیں در سے دوستی کریں یہ در یہ بلا وجہ کہ در سب ہی ہمارے لیے اچھے ہیں بس ہم نے خود کو برا بنا لیا ان کی نظروں میں اور ان کو برا بنا لیا اپنی نظروں میں نہ تو خود کو پریشان کریں ان کے کہنے پہ اور نہ ان کے آنے پہ آپ ان کو پریشان کریں ان سے دوستی کریں ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے کہیں اچھی چیز ہے یہ اگر یہ پریشان ہوگے تو یہ آپ کو پریشان کر دیں گے اور اگر آپ پریشان ہوگے تو آپ مزید پریشان ہو جائیں گے دونوں state of mind میں relax رہے خود کے ڈروں سے دوستی کر کے رکھیں یہ ڈر آپ کے لیے اچھے ہیں یہ ڈر آپ کی زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے بٹ کبھی بھی آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو پریشان نہ کریں کیا یہ ڈر آپ کو پریشان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہم سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں ہم ڈروں کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہم ڈروں سے باغنے کی باتیں کرتے ہیں ہم کیوں اپنے ڈروں سے دوستی کرنے کی بات نہیں کرتے کیا آپ موت کے ڈر کو ختم کر سکتے ہیں آپ انچائی کے ڈر کو ختم کر سکتے ہیں آپ تیز آواز کے ڈر کو ختم کر سکتے ہیں آپ اللہ کے ڈر کو دل سے ختم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ ڈر ہماری قدرتی اور حقیقی ڈر ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے بلا وجہ ڈر بنا لی ہیں وہ ڈر بھی اگزیسٹ کرتے ہیں وہ ڈر حقیقت میں ڈر ہیں ہارٹ اٹیک کا ڈر سچ میں اگزیسٹ کرتا ہے موت کا ڈر سچ میں اگزیسٹ کرتا ہے یہ آپ کے لئے بھرے نہیں ہیں آپ ان سے بھاگنے کی بجائے ان سے دوستی کریں جس دن آپ کی ان سے دوستی ہوگی خدا کی قسم اس دن آپ کے لئے زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ڈر تب آپ کو ڈرانا چھوڑ دیں گے یہ ڈر آپ کے لئے اچھی ہے یہ ہوں گے تو آپ فٹ ہوں گے یہ ہوں گے تو لائف میں آپ ریلیکس رہیں گے آپ لائف کو بہترین طریقے سے جگہ بہترین طریقے سے گزار سکیں گے کیونکہ آپ کو وقت پہ کھانا ہے وقت پہ سونا ہے وقت پہ ہر کام کو کرنا ہے یہ ڈر آپ کو ہر اس چیز کو بتاتے رہیں گے جو آپ کے لئے اچھی ہے تو یہ ڈر آپ کے لئے اچھے ہیں ڈھر آپ کے لیے برے نہیں ہیں ان ڈھروں سے دوستی کریں انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ